اسلام علیکم دوستو میں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور میڈیسن تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلیریفٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو دوستو آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایم فور میڈیسن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کا ٹوپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلیریفٹ ٹیبلٹ تو جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کلیریفٹ جو ٹیبلٹ ہے وہ کس کمپنی کی ہے تو دوستو کلیریفٹ ٹیبلٹ جو ہے وہ ایپٹ کمپنی کی ہے اور یہ ایک ریسرچ پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو جنیرک نیم ہے وہ کیا ہے تو دوستو اس کا جو جنیرک نیم ہے وہ کلیترومائسین ہے اور اس کی جو پٹنسی ہوتی ہے وہ ٹو فیفٹی ایم جی اور فائف ہنڈر ایم جی میں مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ کلیریفٹ ایکسل بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کلیری سیٹ جو ٹیبلٹ ہے یا کلیترومائسین جو سالٹ ہے یہ کن کن بماریوں سے بچاتا ہے تو دوستو جو کلیترومائسین سالٹ ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے جو سانس کی پرابلم کے مطلق کوئی بھی انفیکشن ہے یعنی کہ آپ کا جو لنگز انفیکشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے جو سانس کی نالی میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے برونکائیٹس یعنی کہ برونکائی میں انفیکشن ہو چکا ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جو کلیری سیٹ ٹیبلٹ ہے اس کو کسی بھی قسم کے بکٹیریل انفیکشن کے علاج میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کے کانوں میں انفیکشن ہو چکا ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جو سائنسیز ہیں یعنی ان میں انفیکشن ہو چکا ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھے کلیریفیٹ کے استعمالات ہیں جن بماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں جو کلیریفیٹ ٹیبلٹ ہے اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے کلیریفیٹ جو ٹیبلٹ ہے ایڈلٹ کے لیے 500 ایم جی ڈاکٹر کمنٹ کرتے ہیں جو کہ انفیکشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا انفیکشن ہے اگر بہت زیادہ انفیکشن ہے تو آپ اس کو صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں اگر نارمل انفیکشن ہے تو آپ اس کو دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو منیمم کورس ہوتا ہے وہ 5 to 10 ڈیرز آپ کلیریفیٹ ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کلیریفیٹ کے جو سیرپ آتے ہیں 125 میل گرام ایمل میں اور 250 میں مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈوکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ہم کلیریفیٹ ٹیبلٹ کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو جی کلیریفیٹ ٹیبلٹ کو کھانے سے جو سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ ہے وہ آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے متلی ہو سکتی ہے اگر یہ کنڈیشن آپ کو ہوتی ہے تب آپ تب آپ صرف سمپل ہی خوراک استعمال کریں زیادہ سپیشی چیزیں استعمال نہ کریں اس کے بعد ورمٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کو کلیریفیٹ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے ورمٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقفے وقفے کے ساتھ پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کا جو سکن کے اوپر ریشز ہو سکتے ہیں آپ کو جو سونے میں پرابلم بھی اس سے ہو سکتی ہے اگر یہ اس کے چند سائیڈ افیکٹ ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کلیریفیٹ ٹیبلٹ جو ہے اس کو کھانا فوراں بند کرتے ہیں اور اپنے ڈوکٹر سے مشہورہ کرنے کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ کھانے سے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کلیریفیٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے کہ اس کو استعمال کن بماریوں کے لئے کر سکتے ہیں اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل ایم فور میڈیسن کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی